اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی مزید وڈیوز دیکھنا جاتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا واقعی وڈسپ کے بارے میں جو بھی نیوز چل رہی ہے آج کل میسج جو چل رہا ہے وہ بلکل جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا وڈسپ کہیں پہ نہیں جا رہا یہاں پر بہت ہی ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے اندر کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں جیسے کہ فیس بک وغیرہ ہیں ان کے بارے میں ہم ایک میسج چلا دیتے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بند ہونے جا رہا ہے یہ میسج اتنے لوگ کو سینڈ کریں آپ ایک پیغام ہوتا ہے یہ خاص جس میں وہ ورڈنگ ہوتی ہے اس میں کبھی کبھی لینج بھی ہوتے ہیں کہ یہ اتنے لوگ کو شیئر کریں اور آپ کو جو اکاونٹ ہے وہ بچ جائے گا اور باقی لوگوں کے بند ہو جائے گے اب ہم دھلا دھلا اس کو شیئر کرے ہوتے ہیں بغیر کسی ویریفائی کیے اس کو ملد اس کو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ بات سچ بھی ہے کہ جھوٹ ہے لیکن ہم پھر اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلے اس کو ویریفائی کرونا چاہیے آپ ان کی جو سپورٹ ہوتی ہے ورڈسل کی سپورٹ ہے فیس بک کی سپورٹ ہے آپ وہاں پر ویریفائی کر لیں اور پھر آپ سمپلی جو محض ہوتا ہے اس گوگل پر ڈالیں گے تو آپ وہاں پر شو ہو جائے گا کہ یہ سکیم ہے میں اکثر ایسے ہی کرتا ہوں جب بھی ایسا محضی کو ملتا ہے پہلے تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ ایک سکیم ہے جھوٹا محضی ہے پھر بھی میں ویریفائی کرنے کے اس گوگل پر ڈالتا ہوں اور گوگل پر جب بھی ڈالتا ہوں تو جو سپورٹ ہوتا ہے ورڈسل بغیرہ کا وہاں پر ان کا محض جارہا ہوتا ہے کہ یہ ایک سکیم ہے ایک ایسا محض سپیڈ کے جارہا ہے کوئی اپنا ذاتی پرپس کے لیے کوئی ذاتی مفاد کے لیے اس کو شیئر کر رہا ہے اب آپ پوچھیں کہ اس پیغام کا فائدہ کیا ہے کہ چھوٹا سے ایک میسج ہے موبائل پر لوگ شیئر کرتے جا رہے ہیں تو جو بندہ شیئر کروا رہا ہے اس کو فائدہ کیا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں لنکس ہوتے ہیں خفیہ لنکس ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم کچھ ورڈ دیکھ رہے ہیں چھوٹے جو کچھ بورڈ ہوئے پڑے ہیں تو ان کے پیچھے ڈی کوڈ کیا ہوتا ہے ان کو ان کے پیچھے کوڈ ہوتا ہے بہت بڑا جہاں پر لوگ کلک کرتے ہیں تو ان کے جو اکاؤنٹ سے وہ ہے کوئی خطرہ ہوتا ہے یا پھر لوگ اپنی جو شیئر کروا رہا ہے آپ سے وہ اپنے ویبسائرز وغیرہ کو پروموڈ کروا رہا ہوتا ہے اس میں ان کے تھو تو وہ ہمیسا ملیشیس ہوتا ہے ایک طرح کا اسے آوائیڈ کرنا چاہیے ایسے لنس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے ایسے محسس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے اردگر جو لوگ ہیں وہ بھی محفوظ رہیں باقی ورسیب یا فیس بک جو ہے بلکہ جو ورسیب ہے یہ فیس بک کا ہی اپنا ایک گروپ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیس بک نے اس کو خرید لیا ہے بہت عرصہ پہلے اب فیس بک کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں اتنی کیونکہ ان کے پاس اپنا بہت سارا پیسہ ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا محج میں کہ جو ورسیب ہے ان کے پاس ڈیٹا بیس جو ہے اس میں کمی ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ لوگ اس محج کو شیئر کریں اب اس سے کیا فرق پڑے گا مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیس بک کا ڈیٹا بیس آپ کی جو سوچ ہے اس سے بھی بڑا ہے ان کے ویئر آوسز جو ہیں بہت بڑے ہیں وہاں پر ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں جتنا مرضی وہ چاہیں وہ بلوکچین ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں وہ آٹیفیشن ٹیلیزنس کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ آپ سے محج شیئر کروائیں تاکہ ان کے ریٹا پورا ہو جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ فیک ہوتا ہے ابھی بھی آپ اس کو شیئر کرنا بند کر دیں یا فیچر میں بھی اگر آپ کو ایسے میسیج ملے گئی پر اس میں آپ کو کہا جائے کہ اس کو شیئر کریں گے آپ اکاؤنٹ جو ہے وہ چلتا رہے گا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے لوگ مجھے کہنا دونے چاہیے لیکن جو پڑے دیکھئے لوگ ہیں وہ بھی شیئر کرتے رہے ہیں ملکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے شیئر کیا ہے جو بہت ہی پڑے دیکھئے لوگ ہیں یہ ٹیکنالوجی کی فیر سارے لیٹر ہیں جبکہ میں جب بھی ایسے میسیج کو پڑھتا ہوں تو مجھے فرم پر جا جاتا ہے کہ یہ ایک سکیم ہے کیونکہ ورڈسپ ایسا کریں نہیں سکتا آپ ورڈسپ کی کمیونٹی گائیڈ لائن وغیرہ کو پڑھیں وہاں پہ ایسا کچھ نہیں دکھا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا پرپس جو ہے جتنے بھی یوزرز ہیں ان کو ریلایابیلٹی ایفیشنسی پروائیڈ کرنا ہے نہ کہ ان کو ایسے میسیج سینڈ کرنا کہ بھائی اس کو آگے سینڈ کرو تو یہ چھوڑی سی ویڈیو جس میں ہمیں بات کی ہے ورڈسپ کے بارے میں ورڈسپ کی جو میسیج ہے اس کے بارے میں تو اس میں کوئی اٹنشن دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اگنور کیجئے گا بس دلیل کر دیجئے گا تو آج کی ورڈیو بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگیں تو اس کو لائک کیجئے گا مزید ویڈیو کے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا یہاں پر کلک کر کے اگرے ویڈیو تک کریے